بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کاؤنٹ ڈاؤن سکس ایکسرسائز سیون بی جو ہے اس کے کوسچن نمبر فائی سے آن وارڈ کوسچن نمبر الیون تک ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس لیکچر میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جی سیون بی ایکسرسائز اس کے ہم نے فرسٹ فور قویسٹن کر لیے تھے قویسٹن نمبر فائیو ہے ہمارے پاس جی وٹ پرسنٹ آف آف آن ڈے ایٹین منٹس جو ہیں وہ لے لیے جائیں تو ان کی پرسنٹیج کیا ہوگی تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے ون ڈے کے منٹ بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں بورڈ پہ ون ڈے ایز ایٹین منٹ تو ہم سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں ون ڈے کو چینج کر رہے ہیں منٹ میں آپ کو بتا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ون ڈے ایز ایقل ٹو 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 آرز اور ہر گھنٹے میں کتنے منٹس ہوتے ہیں سکسٹی تو اس طرح ہم لکھیں گے سکسٹی ملٹیپلائی ٹو 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 منٹس بن جائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ریشو میں لکھیں گے یعنی کہ فریکشن بنائیں گے ایٹین بائی ون ڈے ایٹین بائی ون ڈے کی جگہ پہ کیا آ جائے گا سکسٹی ملٹیپلائی ٹو 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 اس کو ہم کینسل اوٹ کریں گے سکسٹی کے ساتھ تو تری ونزار اور تری ٹوئنٹی زار اب آپ کو پتہ ہے اوپر ہمارے پاس صرف ون رہ گیا اور نیچے ٹوئنٹی ملٹیپلائی فور تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ون بائی ایٹی اب اس کو ہم پرسنٹ میں چینج کرتے ہیں پرسنٹ آف کیا ہوگا جی ون بائی ایٹی ملٹیپلائی ہنڈرڈ پرسنٹ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی پرسنٹ میں چینج کرنا ہے تو ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سے تو یہ ایک زیرو کینسل اوٹ ہو جائے گی پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا ٹین بائی ایٹ ٹین بائی ایٹ کو جب ہم سمپلیفائی کریں گے تو فائی بائی فور بن جائے گا اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پہ جیسے میں نے یہ ڈیوائیڈ کیا ہوگا ہے فائیو کو فور پہ ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس آنسر کے آیا ون اور ریمینڈر کے آیا ون تو آپ کو پتہ ہے یہ جو آنسر آتا ہے یہ ہول نمبر بنتا ہے ریمینڈر ہمارے پاس نومیریٹر بنتا ہے اور یہ ڈی نومیریٹر اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے تو اس طرح ہمارا آنسر کیا بن جائے گا ون ہول ون بائی فور ٹھیک ہے ون ہول ون بائی فور پرسنٹ اب اس کو اور بھی آگے آپ پوائنٹ میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ فائیو کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں یہ اس سائیڈ پہ میں نے لیفٹ سائیڈ پہ لکھا ہو گیا یہاں پہ دیکھیں اگر فائیو کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے ون پوائنٹ ٹو فائیو تو اس طرح آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ فریکشن میں ون ہول ون بائی فور بن جائے گا اور فریکشن جو ہمارے پاس ڈیسیمل بنے گی ڈیسیمل وہ ہمارے پاس ون پوائنٹ ٹو فائیو پرسنٹ بنے گی اوکے سٹوڈنٹس نیکس قویسچن نمبر ہمارے پاس ہے جی سکس وہ کہہ رہے ہیں کہ عدیلہ سیو سکسٹی پرسنٹ آف ہر منتلی سیلری عدیلہ کیا کرتی ہے اپنی منتلی سیلری جو ہے اس میں سے سکسٹین پرسنٹ جو ہے وہ سیو کر لیتی ہے اگر اس کی سیلری جو ہے وہ ٹوئنٹی ون تھاؤزنٹ ہے ہر منت کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہ کتنی سیونگ کرتی ہے تو یہ نہیں کہ ہر سو روپے پہ سولہ روپے وہ کیا کرتی ہے سیو کر لیتی ہے تو اس قویسچن کو سالو کرتے ہیں ہمارے پاس قویسچن نمبر سکس ہے منتلی سیلری کتنی ہے جی ٹوئنٹی ون تھاؤزنٹ اور سیونگ کتنی کرتی ہے سکسٹین پرسنٹ آف ٹوئنٹی ون تھاؤزنٹ اب آپ کو بتائے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرسنٹ ختم کریں گے تو نیچے کیا آ جائے گا ہنڈرڈ آ جائے گا اس کو ہم لکھیں گے سکسٹین بائی ہنڈرڈ اور آف کی جگہ پہ آ جاتا ہے ملٹی پلائے اور آگے کیا ہے ٹوئنٹی ون تھاؤزنٹ تو اس میں سے یہ دو زیرو جو ہیں یہ تو کینسل اٹ ہو جائیں گی پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا سکسٹین ملٹی پلائے ٹو ہنڈرڈ ٹین جب ہم سکسٹین اور ٹو ہنڈرڈ ٹین کو ملٹی پلائے کریں گے یہ میں نے رف ورک کیا ہو گیا ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا ٹری تھاؤزنڈ ٹری ہنڈرڈ سکسٹی یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اوکے سٹوڈنٹس تو یہ نہیں کہ اگر اس کی اکیس ہزار سیلری ہے تو وہ سکسٹین پرسنٹ کے حساب سے تین ہزار تین سو ساٹھ روپے جو ہے وہ سیو کر لیتی ہے نیکس کویسٹن ہے ہمارے پاس کویسٹن نمبر سیون the total number of students in a school is sixteen fifty جو total ایک سکول کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ہزار چھے سو پچاس ہیں ان میں سے سیونٹی پرسنٹ جو ہیں وہ کیا ہیں بوائز ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہمارے پاس گرز ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گرز کی تعداد کتنی ہے تو پہلے تو ہم بوائز کی تعداد نکالیں گے تو یہ دیکھیں total سٹوڈنٹس ہمارے پاس کتنی ہیں جی ایک ہزار چھے سو پچاس بوائز کتنی ہیں سیونٹی پرسنٹ آف ون تھاؤزینڈ سکس ہنڈرڈ ففٹی تو یہ بھی سیم پچھلے کوسٹن کی طرح کہ پرسنٹ کو ختم کریں گے نیچے ہنڈرڈ آ جائے گا ملٹیپلائے سکسٹین ففٹی آ جائے گا یہ ایک زیرو جو ہے یہ ففٹی والی کینسل ہو جائے گی اور ایک زیرو جو ہے وہ سیونٹی والی کینسل ہو جائے گی ہمارے پاس رہ جائے گا سیون ملٹیپلائے ون سکسٹی فائیو تو ون سکسٹی فائیو کو جب ہم سیون سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا الیون ہنڈرڈ ففٹی فائیو مینز کہ اس سکول میں بوائز کی تعداد کتنی ہے الیون ہنڈرڈ ففٹی فائیو اب ہم نے گھرز کی تعداد نکالنی ہے تو ٹوٹل میں سے کیا کریں گے ہم بوائز کو مائنس کر دیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہیں سکسٹین ففٹی سکسٹین ففٹی میں سے بوائز کی تعداد کو کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا فور نائنٹی فائیو یہ میں نے یہاں پہ مائنس بھی کیا ہو گیا اوکے سٹیوڈنٹس تو نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں قویسٹن نمبر ایٹ کی طرف قویسٹن نمبر ایٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹنر ان ای بزنس ہیونگ سکسٹی پرسنٹ شیئرز گیٹس نائن تھاؤزن وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ شیئر لیتا ہے اور وہ ہر سال اس حساب سے اس نے نو ہزار رپیہ لیا ہے تو آپ بتائیں کہ انہیں پورے سال میں کتنا پرافٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس نے تو اپنے سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے باقی جو دوسرے لوگ تھے ان کے پاس فورٹی پرسنٹ رہ گیا تو آپ بتائیں کہ ان کو کتنا جو ہے وہ پرافٹ ہوا تھا جس سے اس کو نائن تھاؤزنٹ مل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس قویسٹن نمبر ایٹ سب سے پہلے تو آپ لیٹ کریں کہ لیٹ ٹوٹل جو پرافٹ ہے وہ ہمارے پاس ایکس ہے یعنی کہ ہمیں اس کا نہیں پتا کہ ٹوٹل پرافٹ کتنا ہوا ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ آف ٹوٹل پرافٹ سکسٹی پرسنٹ آف ٹوٹل پرافٹ کا اسے کتنا ملا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا سکسٹی بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے ملٹیپلائے یہ ٹوٹل پرافٹ کو ہم کس سے شو کر رہے ہیں ایکس سے شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ہمیں تو ایکس کی ویلیو چاہیے یہ ہنڈرڈ ادھر کیا ہو رہا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے یعنی کہ یہاں پہ اس سائٹ پہ نیچے دی نومی نیٹر ہے ادھر کیا بن جائے گا نومی ریٹر بن جائے گا اور یہ سکسٹی جو ہے یہ ادھر ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ جو چیز یہاں پہ نومی ریٹر ہے وہ ادھر جا کر کیا بن جائے گی یہ جو نومی ریٹر ہے یہ دی نومی نیٹر بن جائے گا اور یہ جو دی نومی نیٹر ہے یہ نومی ریٹر بن جائے گا ادھر ہمارے پاس صرف کیا رہ جائے گا x تو اب یہ ہمارے پاس 60 کی جو ایک زیرو ہے وہ ہنڈرڈ کی ایک زیرو سے کینسل اوٹ ہو جائے گی پیچھے ہمارے پاس جو 6 ہے 6106 اس کو ہم 9000 سے کینسل اوٹ کریں گے تو ہمارے پاس 1500 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس 1500 ملٹی پلائی 10 یہ ہمارے پاس بنتا ہے جی 15000 یعنی کہ اسے جو ٹوٹل پرافٹ ہوا تھا ان وانیئر وہ کتنا ہوا تھا 15000 یعنی کہ پندرہ ہزار جو ہے اسے پرافٹ ہوا تھا جس میں سے 9000 اس انسان کو ملا تھا جس کا شیر کتنا تھا 60% تھا اوکے سٹوڈنٹس نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں قویسٹن نمبر نائن ہے ہمارے پاس شاہد سکورڈ 338 مارکس اوٹ آف ٹوٹل آف 400 انہیز فائنل ایگزیمینیشن وہ کہہ رہا ہے کہ شاہد نے 338 جو ہیں وہ مارکس حاصل کی ہیں ٹوٹل مارکس کتنے تھے 400 تو آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں کہ اس نے کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ آپ مارکس لیے تو اس کو سالب کرتے ہیں ہمارے پاس یہ قویسٹن ہے ٹوٹل مارکس کتنے تھے 400 اوبٹینڈ مارکس کتنے ہیں 338 تو پرسنٹیج کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ اوبٹینڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائے ہنڈرڈ پرسنٹ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 338 بائی 400 ملٹیپلائے ہنڈرڈ پرسنٹ تو یہ دونوں زیرو جو ہیں 400 کی یہ ہنڈرڈ سے کینسل ہو جائیں گی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 338 بائی 4 تو جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا 84.5 پرسنٹ اوکی جی نیکسٹ ہمارے پاس question number 10 ہے وہ کہہ رہے draw a line in a different color یہاں پہ different color کی بات ہو رہی ہے throw the following percentage of a 10 centimeter ایک ہمیں 10 centimeter کی جو ہے وہ line دی گئی ہے اس میں سے یہ different part ہم نے کیا کرنے ہیں colored کرنے ہیں بنا کر ٹھیک ہے تو یہ میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اس کو ذرا دیکھیں for example سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی total line کتنی ہے 10 centimeter یہ میں نے 10 centimeter line بنائی ہے ٹھیک ہے یہ total line اب ہم نے پہلی line draw کرنی ہے کتنی 10% کی تو 10% ہمارے پاس کتنا ہوگا 10% of 10 centimeter یعنی کہ 10 centimeter کا ہم نے 10% لینا ہے تو یہ آ جائے گا 10 by 100 multiply 10 تو یہ دونوں اس کی zero جو ہیں یہ cancel ہو جائیں گی پیچھے کیا رہ جائے گا 1 centimeter تو یہ میں نے جو line draw کی ہے یہ 1 centimeter کی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد line ہم نے draw کرنی ہے 3% کی 3% of 10 centimeter تو اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس 0.3 answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ 1 سے بھی smaller ہے تو ہم کیا کریں گے 0 سے آگے 3 چھوٹی line جو ہیں وہ count کریں گے یعنی کہ ہم 0 اور 1 کو equal 10 parts میں divide کریں گے اس میں سے جو first 3 line ہیں ان کو ہم کہتے ہیں 0.3 ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5% 5% کا اگر ہم answer نکالیں تو 0.5 بنتے ہیں جو کہ 0 کے بعد 5 line بنتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ یہ والی جو line ہے یہ شو کر رہی ہے 0.5% line اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی 100% جو line ہے 100% آپ کو بتا ہے full ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس 10 سینٹی میٹر ہی آ جائے گا تو یہ 10 سینٹی میٹر کی یہ جو پوری line ہے یہ 10 سینٹی میٹر کو شو کرے گی اوکے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس draw line 15% تو جب ہم 15% لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 1.5 یعنی کہ 1 اور 2 کے جو half ہوگا اس کو شو کرے گی یعنی کہ 0 سے لے کر یہاں تک جو ہے یہاں تک 1 سے آگے 1.5 شو کر رہے ہیں اس کے بعد 90% کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس 9 سینٹی میٹر آتا ہے اور 9 سینٹی میٹر بھی جو ہے وہ original line میں دیکھیں یہاں 10 کو count نہ کریں صرف 9 تک جو line ہوگی وہ کیا شو کرے گی 9 سینٹی میٹر اس سے آگے ہمارے پاس question number جو ہے last ہم نے 38% لینی ہے تو وہ ہمارا answer آ رہا ہے 3.8 تو 3.8 آپ نے کیا کرنا ہے 3 کے بعد 8 چھوٹی line count کر کے اس کو draw کر دینا ہے اوکے جی تو یہ تو ہمارا تھا question number 10 اب ہم چلتے ہیں question number 11 کی طرف جو کہ میں نے book پہ solve کیا ہے fill in blanks وہ کہہ رہا ہے کہ fraction دی ہوئی ہیں equivalent percentage آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ fraction دی ہوئی ہے 3 by 4 تو ہم نے یہ question number 1 میں کیا تھا یہ دیکھیں question number 1 میں ہم نے percentage کو fraction بنایا تھا اور question 2 میں ہم نے fraction سے percentage میں change کیا تھا تو simple سا ہے یہ 3 by جب بھی آپ نے percent میں جانا ہے تو multiply 100% کریں گے ٹھیک ہے تو 3 by 4 multiply 100% تو یہ ہمارا 75 answer آ جائے گا اسی طرح جب ہم نے اس کو replace کرنا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے 25 by 100% ختم کریں گے تو نیچے کیا آ جائے گا 100 آ جائے گا اب 25 1 اور 25 4 تو یہ ہمارے پاس fraction کیا بن جائے گی 1 by 4 اسی طرح 7 by 10 کو جب آپ نے percent میں change کرنا ہے multiply 100% کریں گے تو 70 answer آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں بھی ہمارے پاس ہے 9 by 25 تو اس کو جب آپ percent میں change کریں گے multiply 100% تو یہ ہمارے پاس 36 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے fraction بنانی ہے تو پہلے آپ ذرا غور کریں اس کی mix form کو ختم کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 12 2 24 plus 1 25 اوپر 25 آ جائے گا اور نیچے ہمارے پاس percent کو ختم کریں گے تو 100 بھی آ جائے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس 25 1 اور 25 4 100 سے cancel اب اوپر رہ گیا 1 اور نیچے 2 multiply 4 2 multiply 4 کیا بنے گا 1 by 8 اسی طرح اس کی fraction کو ختم کریں تو یہ 67 by 2 multiply 100 اب یہ cancel ڈا نہیں ہوتے تو یہ 67 by 200 بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا 19 by 50 کو جب آپ نے simplify کرنا 100 پرسنٹ سے multiply کرنا تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 38 پرسنٹ اسی کے ساتھ ہماری exercise 7 بھی ختم ہوئی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم 7C exercise لے کر آئیں گے تب تک کے لئے students اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے like اور share ضرور کیا کریں تو students next ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ